یہ کہانی اس مہا پراکرمی کے پراکرم پر آدھاریت ہے جو موجودہ سمیں میں وصو کے سب سے بسفوٹک بلے واجوں میں سے ایک ہے جس کے آکرامک روائیے سے سمپونڈ وصو تہل جاتا ہے جسے سمپونڈ دنیا چاستہ بوس کہتی ہے اور اس کی یہ کہانی بھی اس کے نام پر گواہی ہے اتحاس کے پنوں میں ترج ہو چکا یہ میٹھ سمپونڈ سنسار اس میٹھ کو آج بول چکا ہے لیکن اس دن اس کی ایک پاری سے کروڑوں آرسیوی فینس کا دل ٹوٹا تھا تو کروڑوں کی امیدوں میں بچر کا آگ ہاتھ ہوا تھا پرند اس کے دوارہ کھیلی گئی وہ پاری اس پاری سے سمپونڈ آرسیوی سمراج کا سپنا ٹوٹا تھا یہ کہانی ہے آئی پیل 2020 2020 کے دوسرے کوالیفائر میچ کی ان دونوں ٹیموں کے پاس ایک سنہرہ موقع تھا اس میچ کو جیت کر فائنل میں پرویس کرنے کا سمپونڈ آرسیوی سمراج اس جیت کے لیے اتصاہیت تھا اور اس جیت کو عرضت کر برسوں سے چلے آرہے کب کے تب کو ختم کرنا چاہتا تھا سمپونڈ آرسیوی سمراج ایک نئے یک کا آرم بچاہتا تھا وہیں راجستان کے رزواڑے کب کے بنواس کو سماپت کر ایک بار پھر سے آئی پیل کی دنیا میں اپنی سکتہ اپنی سکتی کو اسٹھاپت کرنا چاہتے تھے دونوں سمراج اپنے پریابت بل اور کوسل کی دم پر آئی ویل کے اتحاس میں یہاں تک کا سفر تہہ کیا تھا پرانتو آنگے کا سفر اور اتیان تو بھیانک تھا نوازکار آپ دیکھ رہے ہیں تا ڈوکیومنٹری تا ڈوکیومنٹری کا اسپیسل اپیسوڈ ستائیس مہی دوازار بائیس احمد آباد ناریندو مودی کرکٹ سٹیڈیم سام ساڑھے ساتھ وجہ دونوں ٹیموں کے گپتان ٹاوس کے لیے میدان میں موجود تھے سیمسن نے ٹاوس جت کر بینگلورو کو پہلے واللے واجی کے لیے میدان میں اتار دیا رزوارو کے سامنطر سے بینگلورو اپنے توتی گز اپنر فوف اور ویرات کے ساتھ میدان میں اتر جاتی ہے ادھر راجستان اپنے ایک نئی چال ٹرنڈ کے ساتھ ان دونوں کے سواگت کے لیے میدان میں تھی بولٹ نے اپنے پہلے اوبر میں آٹھ رنڈ کھرچ کرکی ان دونوں واللے واجی کا سواگت کیا پرنتو سیمسن نے اگلے اوبر میں کرشنا کو بولت دھما کر کرشنا کو پرسیدھ ہونے کا پہلا موقع دیا کرشنا نے پلان کے مطاوک ویرات کو آؤٹ کر سیدھے بیگلورو کی امیدوں میں پرہار کر دیا ویرات کا اس طرح خاموس چانہ سمپونہ آر سیوی کے لیے ماتم بن چکا تھا اپنے ویرات کے اس خاموسی سے سمپونہ آر سیوی فینس اب پوری طرح وکھر چکے تھے ان کے آنکھوں میں اثر دارہ تھی لیکن امید کی آخری گرر فاف ابھی بھی میدان میں تھا فاف نے رجت کے ساتھ مل کر وکھر رہی آر سیوی کی امیدوں کو ایک بار پھر سے سماننے کا پریاس کیا اور پاور پلے میں یہ دونوں واللے واج آر سیوی کو چھیالیس کے سکور تک پہنچا دیا ان دونوں کا یہ پریاس انگلے چار اوور تک چاری رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے آر سیوی تس اوور میں مہز ایک وکٹ کے نقصان پر چوہتر کے سکور پر پہنچ چکی تھی اب اگلی ساٹھ کے دو کا کھیل واقعی تر پرنتو ایک کیار میں اوور میں اور اوڈ موکوائے نے آر سیوی کی دوسری امید فاف کو اسوین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر آر سیوی کو دوسرا بڑا جھٹکا دیا ایک طرف آر سیوی فینس میں ٹو پلیسز کے چانے کا دکھ تھا پرنتو دوسری طرف ان کے اندر ایک خوشی ایک خوشی کا بھی انبہو تھا کیونکہ جو سکس ہم میدان میں آ رہا تھا وہ کوئی آم سکس نہیں تھا کیونکہ وہ سکس دہ مین دہ ماتم دہ گریٹ کلین میکسویل تھا میکسویل کی اس انٹری سے بیگلورو میں آتما بسواس آ چکا تھا بیگلورو ایک بار پھر سے راجستان کی رجوالوں پر آکرمن کرنے کے لئے دیار تھی میکس نے اپنے پریچے کے مطاوک رجوالوں پر اپنا آکرمن آرمب کر دیا میکس نے سب سے پہلے چہل کو ریمانٹ پر لیا اور چہل کے اس سوبر میں ایک چکے ایک چوکے کی مدد سے بندرہ رن لوٹ لیا پرنتو سنجو نے اس طوفان کو بھاپتے ہوئے اپنے سسترہ گار سے برماست کا پر یوک کیا اور میکس کے سامنے کرامادھی ٹرن بولٹ کو مہدان پر اتار دیا میکس ورسس بولٹ کی یہ لڑائی اس میچ کی تیسا کیا ہوگی اس کا نردھارن کرنے والی تھی پرنتو سنجو کی یہ چال آر سی وی پر کام کر گئی اور آدھی سے طوفان بن رہا وہ میکس ویل میکس تیرہ گیدوں میں چوویس رن بنا سکا آر سی وی اپنے تین بڑے وکٹ کھو چکی تھی پارٹی دار کا ایک طرفہ سنگرس ابھی بھی جاری تھا یہاں سے آخری تیس گیدوں کا کھیل بانکی تھا اور وینگلورو کو امید تھی ایک اچھے فینسنگ کی پرنتو وینگلورو کا ہر داؤ اور رجوارو کے سمکش بپل ہو رہا تھا اچھی واللے واجی کر رہے رجت پارٹی دار اور انوہوی اسوین کا سکار بن جگے تھے رجت کے واس سمپون وینگلورو سمراج دیکھتے ہی دیکھتے بکھر گیا آر سی وی صرف اور صرف ایک سو سندامن کا اسکور بنا پاتھی ہے آر سی وی کی اور سے پارٹی دار نے 42 گیدوں میں انڈھامن رن بنائے وہیں میکس نے 13 گیدوں میں 24 رن بنائے آر سی وی کا کوئی وللے وال ایک بھی سپوٹک سروعات نہ دے سکا یہ رہا رجوارو کا واللنگ گارڈ رجوارو کی اور سے پرسید کرشنا نے اپنے کوٹے کے چار اوور میں 22 رن کھچ کر کے تین بڑے ویکٹ لیے وہیں اویڈ موکوائنے وے چار اوور میں 23 رن کھچ کر کے پارسیوی کے تین بلے واجوں کو اپنا سکار بنایا اور رجوارو کے سامنے 120 گیدوں میں 150 رنوں کی چھنوٹی تھی ایسے میں بینگلورو کو اب امید تھی اپنے گید واجوں سے میش کا دوسرا ستر پرارمب ہوتا ہے راجستان اب اپنے دونوں اپنرز کے ساتھ میدان میں تھی سراج کے اس اوور میں جیسوال نے اس شکے کے ساتھ راجستانی رجوارو کا سویک دکھایا پھر اس شکے کے ساتھ اپنے پتیبہ کی پہلے جھلک دکھائی راجستان کے یہ رجوارے آرسیوی کو سملنے کا موقع نہیں دے رہے تھے اور پہلے ہی یوہر سے آرسیوی کے گید واجوں کو بیک فوٹ پر ڈھکیل دیا جیسوال کے بعد چوہز بھی اب محمد سراج کے ہر سوال کا جواب دے رہے تھے آرسیوی کا یہ پرمکھ تیز گید واج راجستانی رجوارو کے سامنے اپنے استر سستر ڈال چکا تھا اپنے تیز گید واجوں کی اس قدر پٹائی سے پریسانٹو پلیسس نے اپنے اسپینرز کو آکرمن پر اتار دیا پرانتو چوہز تو بوس نے آرسیوی کے اسپینرز کو آڑے ہاتھ لیا اور ساہواز احمد کے اس اوبر میں انیس رن پیٹ دیا چھٹمے اوبر میں آرسیوی کو پہلی سفلتا پرابت ہوئی صرف اور صرف امیدوں کے سہارے کھیل رہی تھی کیونکہ جوس نام کا وہ توفان میچ چھے اوبر کے میچ میں اس قیدوں کا سامنا کرتا ہے اور دو سو سے ادھک کے سٹرائک ریٹ سے پہتالیس رن پیٹ ڈالے تھے پاور پلے کی سماپتی تک رزوارے سرسٹھ کے سکور کو پار کر چکے تھے ساتھ میں اوبر میں جوس کی فپٹی آ چکی تھی اور نو میں اوبر میں ساہواز احمد کو جوس نے ایک بار پھر سے ریمانڈ پل لیا اب دس اوبر کا کھیل ختم ہو چکا تھا رزواروں کے کھاتے میں ایک سو تین رن تھے یہ میچ رزواروں کے لیے آوازان بندہ جا رہا تھا جوس کی مار سے آرسیوی کے یہ گیدباج ان گیدباجوں کا حال بے حال ہو چکا تھا ہسرنگا کے سوا کوئی بھی گیدباج آرسیوی کے لیے اچھی گیدباجی نہیں کر رہا تھا پار میں اوبر میں ہسرنگا نے ایک بار پھر سے کمال کر دکھایا اور راجستان کے کپتان کو آؤٹ کر ایک بار پھر سے آرسیوی کے لیے ایک ہلکی سی امید تھی کچھ سمیے کے لیے یہ رنگا تھی آرسیوی کے کنٹرول میں آ چکی تھی پرانتو جوس کے رہتے اس میچ میں آرسیوی کا جیت پانا لگ وقت اسمباب تھا اب پندرہ اوبر کا کھیل ختم ہو چکا تھا آرسیوی کے کھاتے میں ایک سو چھپیس رن تھے یہاں سے یہ میچ جیتنے کے لیے انگلی تیس کیتوں میں پتیس رنوں کی آوست سکتا تھے ان دونوں ٹیموں کے جیت کے ویچ ایک سکس ایک انسان میدان میں تھا جوس تا بوس جو ابھی بھی پچھتر کے سکور پر راجستان کے لیے بلے واجی کر رہا تھا تھسرنگا کے سوائے بانکی کے سارے آرسیوی کے ادباج راجستان کے لیے رن مسین بن چکے تھے سترہ میں اوہر میں ہیزل وٹ نے ایک چھوٹا سا پلٹ وار کیا اور دیو دتو کو آؤٹ کر رجوارو کو اگلا جھٹکہ دے دیا لیکن تب تک یہ میچ آرسیوی سے بہت دور جا چکا تھا یہاں سے یہ میچ جیتنے کے لیے رجوارو کو اگلے دس رنوں کی آوست سکتا تھی اور جوس کو بھی اپنے ستک کے لیے دس رنوں کی آوست سکتا تھی یہ میچ محض 69 گیتوں میں تابر توڑ سو رنوں کی پاری گھیر چکا تھا جوس کی یہ پاری ایک پار فیس سے بینگلورو کی امیدیں توڑ چکی تھیں یہ میچ چیتنے کے لیے اور رجوارو کو محض تین رنوں کی چرورت تھی انیس میں اوہر کی پہلی گولپا جوس نے شکے قصہ اپنے ٹیم کے وزہ رکھ کو فائنل میں پرویس کرا دیا آرسیوی کی امیدیں بکھر چکی تھی سمبون آرسیوی سمراج میں ماتم تھا آرسیوی کا حرف دل پر ہاتھ رکھ کے ویدھڑک رویز آرہا تھا